پاکستان مسلم لگ نون نے تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے والے پی ٹی آئی کے منہری فرقین کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا نون لگ کے اندرونی ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لگ نون راجہ ریاض کی قیادت میں پی ٹی آئی کے منہری فرقان کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہے یہ پی ٹی آئی کے وہ رکنے پارلیمنٹ تھے جن کی وجہ سے اپریل دوہزار بائیس میں شہباز شریف کی زیرے قیادت حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی تھی راجہ ریاض کو شہباز حکومت کے دوران اوپوزیشن لیڈر بنایا گیا تھا اور پھر وہ نون لگ میں شامل ہو گئے تھے نواب شیر وسیر کے سوا تقریباً سب کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ جڑاں والا سے تعلق رکھنے والے پارٹی کے وفادار تلال چودری بھی اسی حلقے سے مضبوط امیدوار ہیں جسٹس ساکر نصار کے دور میں توہین عدالت کے الزام میں سپریم کورٹ سے پانچ سالہ نا اہلی کی سزا کا سامنا کرنے والے تلال چودری اینے چھانوے سے الیکشن لڑنے کے لیے بزید ہیں اور انہوں نے کسی اور حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے فیصلہ بات سے تعلق رکھنے والے راجہ ریاض کو اس نشید سے جگہ دے گئی جہاں سے رانہ احسان افضل خان بھی پارٹی کے امیدوار تھے رانہ احسان نون لی کے سابق رکنے قومی اسمبلی کے بیٹے ہیں جنہوں نے شاہد خاکان عباسی کے بطور وزیر آزم دور میں وزیر مملکت برائے تجارت اور خزانہ کے طور پر ختمات انجام دی تھی اس حوالے سے جاری بحث و مبایسے سے واقف ایک پارٹی رہنما کا کہنا تھا کہ وہ اپنی امیدواری کے حق میں مضبوط دفاع نہیں کرسکے جبکہ راجہ ریاض کو ایک بہتر امیدوار سمجھا جاتا ہے ذرائع کے مطابق جہلم سے چودری فروخ الطاف کا نام فائنل کیا گیا ہے وہ چودری الطاف حسین کے صاحب زادے ہیں جو بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمہ کے دوران گورنر پنجاب تھے فواد چودری فروخ الطاف کے کزن ہے دونوں نے این اے اکسٹھ سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں جس سے ان کے ایک دوسرے کے مقابلے کے امکانات بڑھ رہے ہیں فروخ الطاف نے این اے ساٹھ سے بھی درخواست جمع کروائی ہے اور ابھی تک یہ واضح نہیں کہ نون لیگ انہیں کس حلقے سے ٹکٹ دے گی لیکن غالب امکان ہے کہ انہیں این اے اکسٹھ سے ٹکٹ مل جائے گا این اے اکسو اکاون سے احمد حسین ڈھیر ملتان سے نون لیگ کے امیدوار ہوں گے اور سید یوسف رضا گلانی کے صاحب زادے کے مددے مقابل ہوں گے گزشتہ الیکشن میں انہوں نے عبدالقادر گلانی کو شکست دی تھی باسد بخاری مظفر گھر سے ہیں اور ان کا مقابلہ ممکنہ طور پر اپنے بھائی حارون سلطان بخاری سے ہوگا جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ عبداللہ شاہ بخاری کے بیٹے ہیں امجد فاروق خوصہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے تونسہ سے خواجہ شہراز کے مقابلہ کریں گے جو ممکنہ طور پر پی ٹی اے کی ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے اتفاقاً خواجہ شہراز این موقع پر پی ٹی اے سے منحرف ہوتے ہوتے رہ گئے حالانکہ وہ عمراند خان کی حکومت سے مطمئن نہیں تھے پی ٹی اے کے جن دیگر منحرفین کو نون لیگ کا ٹکٹ دیا گیا ان میں ملتان سے رانا قاسم بہاول نگر سے عبدالقفار وٹو بہاول پور سے سمیل حسن گیلانی ڈیرہ غازی خان سے ریاض مزاری بکر سے افزل ڈھانڈلا رحمیار خان سے سید مبین احمد اور مزفرگر سے آمیر گوپانگ شامل ہیں گروپ کا حصہ سمجھے جانے والے آسم نظیر الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے جبکہ سابق خاتون رکھ نے قومی اسمبلی وجیہ کمر کو ایک مرتبہ پھر ریزرف سیٹ پر اکومنڈیٹ کیا گیا ہے تاہم نون لیگ کی رہنواب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ابھی تک کچھ بھی حتمی نہیں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بس اندازے لگا رہے ہیں